موسیقی سٹرپس میں کٹ لیں یا پھر آپ جو کیوبز کی شیپ میں کٹ کر لیں جیسے آپ کو بہتر لگے اس شیپ میں آپ چکن کی کٹنگ کر لیں چکن کو میں نے اچھی طرح سے دھولیا تھا اسی کٹنگ میں نے کر لی ہے اور سب سے پہلے یہاں پر میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون پھر کے ادرک لیسن کا پیسٹ یہاں پر میں نے جو ہے فریش ادرک لیسن کو جو کوٹ لیا ہے آپ ادرک لیسن کا پیسٹ بھی لے سکتے ہیں اور اسے میں ڈالوں گی شان کا تکہ مسالہ آپ تکہ مسالہ کوئی بھی لے سکتے ہیں سب سے پہلے چکن میں ادرک لیسن کو جو پیسٹ میں نے بنا کر رکھا یعنی ادرک لیسن کو جو کوٹ کے رکھا وہ میں اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں دو لیمو اور میرے پاس یہاں پر میڈیم سائز کی لیمو ہے تو وہ میں یہاں پر دو لیمو ایڈ کروں گی آپ دیکھ لی جے گا تقریبا یعنی دو ٹیبل سپون کے برابر ہم نے اس میں لیمو کا جوز ڈالنا ہے اب اس میں ڈال دیں گے تکہ مسالہ تکہ مسالہ اگر آپ ڈال رہے ہیں تو اس میں کوئی اور مزید آپ کو سپائس ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں سارے سپائس ایڈ پہلے سے موجود ہوتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ہاف پیکیج جہوے تکہ مسالہ کا ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے مزید میں ہم نے کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کرنی اچھا یہاں پہ آپ کے اپنی چوائز ہے اگر آپ دہی ایڈ کرنا چاہیں تو وہ آپ دو ٹیبل سپون ایڈ کر سکتے ہیں بٹ میں یہاں پہ دہی ایڈ نہیں چکن کے میں نے پکس پنا لیا جسے میں نے 200 g real کے برابر چکن ہے وہ ان allein پکس میں دیا اور ہیک ایک پکیج میں ارہا پر اس میں لیا بھر کا appear ہوتا اور کے سکر ایڈ کریں تک اور اس میں توڑا سا میں پانی ڈالا ہے اور اب اس کو کڑای میں پناہ رہی ہوں اس کے لیے میں نے اب یہاں پہ کência کر دیا اور یہ اپنی اسٹیم میں وہ جتھوڑا سا پانی لیے تو اسے پکت کریں تو یہاں پہ ہوتا Wagas اور اس میں تقریبا سکتے ہیں ہمیں سیلٹ چاہیے ہوگا جسے میں نے آپ پیاز لیے اور میں نے کھیڑا لے لیا ہے آپ ساتھ میں لیٹس اور آئیس بکر بھی ایڈیشن کر سکتے ہیں اچھے یہاں پر میں نے جو ہے کہ میڈیم سائز کی چپاتی بنا لیے آپ کے پاس جو بھی آٹا اویلیبل ہوگر آپ ڈائیٹ پر ہیں جیسے کہ آپ ملٹی گرین آٹا یوز کرتے ہیں آپ اس کی لے سکتے ہیں جو چکی کا نورمل آٹا ہوتا ہے آپ اس کی لے سکتے ہیں نورمل آٹا یوز کرتے ہیں یا پھر آپ ریڈی میں جو ٹوٹریلہ ریپس بنی ہوئے ملتے ہیں وہ بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ چلی گارلک جو کیچپ ہے اور مایونیس یہاں پہ تھوڑا سا اس کو پر لگایا ہے اگر آپ ڈائیٹ پر ہیں وہ آپ سکتے ہیں یہاں پہ سکتے ہیں اور آپ لینا چاہے تو ان کی کوانٹرٹی جو ہے جو آپ پیڈیٹیشن بتائیں اس کے مطابق آپ کم کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ سب سے پہلے یہ کروں گے سب چیزوں کو میں نے جو روٹی ہے اس کو پہ اچھی طریقے سے جب میں نے سپریڈ کر دیا ہے اور اس کو پہ میں نے اپنے یہاں پہ چکن رکھ رہوں اور چکن جو ہے میں نے رکھنے کے بعد یہاں پہ آپ پہ اس کو پہ رکھ لیں گے ہم ساری سیلڈ اور سیلڈ رکھنے کے بعد سیمپل جس اس کو میں نے اچھی طریقے سے جب ریپ کر دینا ہے ہمارا بہت ہی ہیل دی جو ہے وہ ریپ جو تیار ہو جہا اور جو چکن میں نے آپ کو بتائی تھی جو میں نے پہلے مارینیشن کہہ جس کے میں نے پوشنز بنائے ہیں اور میں نے وہ رکھی ہے تو وہ میں نے بسیکلی ڈائیٹ پرپس لے رکھی ہے کہ آپ اگر ڈائیٹ پر ہوں تو آپ اس طرح سے چکن کو مارینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں پھر آپ اس کو چاہے گرل کر لیں ائر فرائر کر لیں وہ آپ کے اپنی چوائس ہے یا اسی طرح سے جس طرح سے میں نے اس کو کڑھائی میں بنایا سٹیم میں آپ اس طریقے سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری بہت ہی مزیدہ آسان سے رہ سے پہ امید آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک شئو اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکس پر ووچنگ اللہ حافظ